اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے سینکڑوں سال پہلے پیش آیا تھا اس کو بیان فرمایا ہے واقعے کو سننے سے پہلے سمجھنے کے لیے یہ جان لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام ان کا نام ہر مسلمان جانتا ہے بلکہ اسلام کے بہت سے وہ عمال ہیں جن کے اندر انہی کی تاریخ کو دخل ہے خاص کر کے حض سے تعلق رکھنے والے عمال حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام ابو الانبیاء کہے جاتے ہیں ان کے بعد دنیا میں جتنے بھی نبی آئے وہ سب انہی کی اولاد میں سے ان کے ایک بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ نبینا و علیہ السلام اور ایک اور بیٹے ان کا نام حضرت اسحاق علیہ نبینا و علیہ السلام یہ دونوں بھی اللہ کے پیغمبر اور نبی تھے حضرت اسحاق کے جو صاحب زادے ہیں حضرت یعقوب علیہ نبینا و علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی اور حضرت یعقوب کے گیارہ بیٹے تھے ان گیارہ بیٹوں میں ایک حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام وہ بھی اللہ کے پیغمبر اور نبی یہ پورا گھرانہ جو ہے وہ نبوت کا گھرانہ تو حضرت ابراہیم کے بیٹوں میں حضرت اسماعیل و حضرت یعقوب یہ پیغمبر اور حضرت اسماعیل ہی کی اولاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں گویا سب سے آخری نبی جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں اور ان کے علاوہ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے زمانے تک آئے وہ سب حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرتے یعقوب حضرت یعقوب ہی کا دوسرا نام اور لقب اسرائیل تھا ان کے یہی گیارہ جو بیٹے تھے ان سے جو اولاد چلی گیارہ خاندان چلے وہ سب بنو اسرائیل کہلاتے ہیں تو یہ جتنے بھی نبی حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آئے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام تک وہ سب حضرت یعقوب اللہ نبینا و علیہ السلام کی اولاد میں یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یعقوب اللہ نبینا و علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے اور یہ ان کی وفات کے وقت کا واقعہ ہے باری تعالی فرماتے ہیں ام کنتم شہدائد حضر یعقوب الموت کہ حضرت یعقوب کی جب موت کا وقت آیا کیا تم لوگ وہاں موجود تھے ظاہر ہے یہ واقعہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باسط سے سیکروں سال پہلے کا تھا بھلا جن لوگوں کو اس وقت قرآن کی اس آیت کے دریئے سے مخاطب بنایا جا رہا ہے ان میں سے کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا تباری تعالی فرماتے ہیں کیا تم موجود تھے ظاہر ہے نہیں تھے البتہ اللہ تبارک و تعالی سب چیزوں کو جانتے ہیں ان کے سامنے ہوا ہے سب ہوا کیا تھا دو حضرت یاقوب علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے سب بیٹوں کو جو گیارہ تھے جمع کیا اور جیسا کہ ابھی میں نے بتلایا کہ ان گیارہ بیٹوں میں ایک اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے جمع کر کے کیا کہا ما تابدون اذ قال الیبنی ہے ما تابدون من بعد ان بیٹوں کو جمع کر کے حضرت یاقوب علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک سوال کیا کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے یہ ایک سوال حضرت یاقوب علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ کیوں کیا دراصل ان کو اپنے ان بیٹوں اور ان کے آنے والی نسلوں کے متعلق یہ فکر تھا کہ میرے بعد یہ لوگ ایمان پر قائم رہیں گے یا نہیں ایک نبی اپنے اولاد کے متعلق اور اولاد بھی وہ جن کی تربیت نبوت کے گھرانے میں ہوئیں اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت یاقوب علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ خود اللہ کے نبی ہیں ان کے والد حضرت عساق علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ کے نبی ہیں ان کے چچا حضرت اسمائیل علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ کے نبی ہیں اور ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں پورا گھرانہ پیغمبروں کا گھرانہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن بچوں کی اور جس اولاد کی پرورش نبوت کے گھرانے میں ہوئی ہو بھلا ان کے متعلق کسی کو کیا شبہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود حضرت یعقوب اللہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت دنیا سے جاتے وقت اپنے اولاد اور ان کی نسلوں کے متعلق اگر کوئی فکر ہے تو وہ یہی ہے کہ میرے بعد وہ کس کی عبارت کریں گے وہ ہے ان کے ایمان کا فکر ہے اسی لئے سوال کیا ما تابدون من بعدی چنانچہ آگے ان بیٹوں نے جو جواب دیا وہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی یعنی زندگی بھر آپ نے جس خدا کی عبادت کی جس ذات کو اپنا معبود بنایا ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے اور وَيْلَهَا عَوَائِكَ اور آپ کے باپ دادا کے جو معبود باپ دادا میں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت عساق ان کے معبود وہی ایک اللہ اس کی ہم عبادت کریں گے وَنَهْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی اللہ کے حکم پر اپنا سر تسلیم خم کریں گے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے یہ واقعہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باست سے سینکوں سال پہلے پیش آیا تھا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کو نازل فرمایا یہ نازل فرما کر کیا کیا ہمیں سبق دیا گیا گویا ہمیں اس واقعے کے دریئے سے قیامت تک آنے والی امت محمدیہ کو یہ سبق دیا گیا کہ ایک مومن ایک مسلمان جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو اس کو اپنی اولاد کے متعلق اگر کوئی فکر ہونا چاہیے تو وہ یہ ہے کہ وہ ایمان پر قائم رہے گی یہ نہیں کہ ان کی تجارت اور کاروبار کا کیا ہوگا ان کے پاس مکان ہے یا نہیں ان کے پاس بینک بیلنس ہے یا نہیں ان کے پاس گاڑیاں ہے یا نہیں کچھ نہیں اگر فکر ہے تو یہی ہے گویا ہمیں اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کی طرح متوجہ کیا آج ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں اور جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایمان کے حق میں یہ ماحول کتنا خطرناک ہے ایمان کو ختم کرنے والا بلکہ باقاعدہ محنتیں کی جارہی ہے ہماری اولاد اور ہمارے ایمان کو جو ہے ہم سے کھینچ لینے کے لیے چھین لینے کے لیے ایسے ماحول میں ہم کو اپنے اور اپنے اولاد کی ایمان کے متعلق کتنا زیادہ مستعید اور جو ہے چوکن نہ رہنے کی ضرورت ہے اسی لیے اس کے بقاہ کے واسطے آسان طریقہ وہی ہے جو بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ ہم اپنا ماحول جو ہے وہ ایمان والا بنائیں ایمان والا ماحول جب ہوگا تو ایمان کے اوپر قائم رہنا عامال سالحہ کا انجام دینا یہ ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائے گی اور ہماری جو نئی نسل آ رہی ہے اس نئی نسل کو ایمان کے اوپر باقی رکھنا ایمان کے گویا ایمان والی تربیت دینا اس کے لیے آسان ہو جائے گا یہ ماحول ہی ہے جو آدمی کے لیے مشکل سے مشکل چیز کو آسان کر دیتا ہے ہمارے بزرگوں فرماتے ہیں کہ نماز نماز ہمیں بڑی آسان معلوم ہوتی ہے لیکن حج میں جب جاتے ہیں تو اچھے بچے پڑے لکھے جو ہوتے ہیں وہ حج کے مسائل کے اندر بہت سی غلطی کر لیتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ وہ سامنے نہیں یہ نماز روضانہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے لیے آسان ہے تو بہرحال ضرورت ہے کہ اپنے اولاد کو کی ایمان کا بنائیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے ہماری اولاد کے لیے ہماری ان نسلوں کے لیے ایمان کے اوپر قائم رہنا اور عامال صالحہ کا انجام دینا آسان ہو جائے اللہ تبرکتہ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت اتا فرمائیں